عزیر قرآن عمران خان کی گرفتاری کے فوراں بعد ہم آپ کو مسلسل اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں احتجاج جاری ہیں لوگ نکل رہے ہیں اور اب کچھ ناخشگوار واقعات کے اپ ڈیٹس بھی سامنے آ رہی ہیں راول پنڈی میں فیض آباد کے مقام پر آئیس آئی کے آفس کے سامنے احتجاج پر شیلنگ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں مبینہ طور پر کے فائرنگ ہوئی ہیں جس سے دو نوجوان زخمی ہو چکے ہیں یہ جو اس وقت راول پنڈی میں یہاں سے خبریں آ رہی ہیں ایک نوجوان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج میں شریک تھے ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ سنیے آپ نے سنا اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہیں اور نہ صرف راول پنڈی میں بلکہ لاہور میں لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ موبائل سروس موتل کرنے کی اپلیکیشن بھی پی ٹی اے کو بھیج دی گئی ہیں جہاں جہاں پر احتجاج ہوگا وہاں پر موبائل سروس کو بند کر دیا جائے گا یہ اس وقت کے جو خاص طور پر راول پنڈی کے مناظر ہیں یہ ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں جو وہاں پر شیلنگ جاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ کارکنان جو سراپہ احتجاج ہے اپنے لیڈر کے ساتھ ازاری ایک جہتی کے لیے اور ان کی فوری رہائی کے لیے وہ خاص طور پر احتجاج کر رہے ہیں مختلف قسم کے خبریں آ رہی ہیں اور خاص کر وہ ان مقامات کا لوگ روح کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے کبھی نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے اس وقت توام میں ایک غصہ بھی ہیں ایک جذبہ بھی ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں عمران خان کے لیے عمران خان کو بھی شاید معلوم تھا کہ آج ان کو گرفتار کیا جائے گا اور تب ہی صبح انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ اگر میں گرفتار ہوا شاید لوگ نہ بھی نکل آئے لیکن اگر لوگ نکل آئے تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اللہ نہ کرے کہ وہ بات درست ثابت ہو کیونکہ اب تک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں اور مزید اس میں کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کوٹ عمران خان کے گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہے اب سے کچھ دیر بعد وہ فیصلہ بھی سنایا جائے گا اس فیصلے میں عمران خان کے رہائی کے حوالے سے کوئی ججمنٹ ہوگی یا کوئی دوسرا حکم دیا جائے گا اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان بھر میں احتجاج شروع ہو چکے ہیں اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل کر مخصوص مقامات پر جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے دفاتر ہیں ان کے سامنے سراپا احتجاج ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں راول پنڈی سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جو عوام وہاں پر موجود اینشائد تھے ان کے خیال ان کے مطابق کے ان پر فائرنگ کی گئی جس سے پاکستان تیریکن صاف کے دو نوجوان زخمی بھی ہوئے